موسیقی 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 یوہ یس یس گھرا سام مسٹر گاٹ تم ہم کو ایسا ہوا لاؤا دیکھاؤ ہم تم کو دالر دیں گا دالر دیں گا اچھا چلو برو سام اٹھو گر اوک 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 شبا 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 см گھرا جا گھرا سام یہ رکھو یہ کیا ہاں یہ دختر کا وہ کمرا ہے جہاں آپ سے کام کرے چاہے عراب کرے کسی کو بہت نہیں چلتا آو مائی گاڈ تو دی پروڈوسر پاکستان ٹیلیویزن کارپوریشن یہ آر پیوار ٹی اے نے ای ٹی آئی آنکر اور چاگری اور ٹھک ٹھک بان کروئی اور مہنہ جی کو آڈیو لیول چیک کرنا ہے مہنہ جی آپ ذرا اپنا آڈیو لیول چیک کرائیں جی اچھا کیا ہوئی ساؤنڈ انجینئر آو واس ٹھیک ہے ہوئی ہاں جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے با ٹھیک ہے مہنہ جی بلاس تو آرہ واسے آستا بولے ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سباناللہ کیا واس ہے کیا ٹیکنکل بندے رکھے ہوئے پاکستان صاحب میں محفظ جاتا ہوں میں کام نہیں کر سکتا ہی تنگ میں بات بات مجھے ڈسٹپ کیا جاتا ہے کیا ہوگا تھا تیری چالری محفظ جاتا جاتا ٹھیک ہے میس مہنا آپ نے یہ دیکھا میں اس میں گرمی صدر میں کارپیشن کے سپیلنگ پھول گیا ہوں سنی آر کیوں پھر نشن پر کھانی میں بھی یہی دیکھ رہی تھی آپ نے غلط لکھیں ان کی سپیلنگ کوئی بات کوئی بات میں سپیلنگ کون پڑے گا ماشاءاللہ خاص دریکٹر ساب کے پہلے یہ فائل میں لگ جائے گی یا ردی کی توقری میں پہنچ جائے گی آپ کا مطلب ہے کہ یہ اپلیکیشن آپ نے لکھی ہے اپلیکیشن جب شروع ہوتی ہے تو اپلیکیشن ہوتی ہے جو ہی پہنچتی ہے آگے تو یہ کمپلیکیشن بن جاتی ہے کمپلیکیشن انکر یہ سی بڑا کمپلیکیشن ہے تو کمپلیکیشن ہوئی نا آکشن ہوا کیا ہونہ کیا ہم اسم ہونا وہ اپنا رولا جانا اس کو کسی بچے نے آدھی سرک اٹھا کے سر پر مار دی آدھی سرک انکر ہاں بالکل آدھی سرک مکھی آئیے مکھی سوٹ کرو بھئی آرہو اے یہ تمہیں رو رہے ہو حسنہ رکھو تمہارا ہی تو کیس میں ٹائپ کر رہا تھا بھئی بہلے کیا ہوا بچوں میں مجھے پتھو مارے سرک بھی رکھنیاں لگے ہیں انکر تو کہہ رہے تھے کسی نے آپ کو سرک مار دی ہے میرز مونہ ہمارے ہاں جب تک کیس کو بہا جرا کے بیان نہ کیا جائے لوگوں کو یقین ہی آتا مگر انکر یہ بات تو کا ناقابل یقین ہے کہ کسی نے کسی کو سرک اٹھا کے مار دی مونہ ہمارے ہاں جب کسی تھیکیدار کو سرک بنانے کا تھیکہ ملتا ہے تو کمپنی سے ادوانس لینے کے لیے ایک بٹا چار حصہ مٹیرل جو ہے وہ سرک پر چھنکار ہوتا ہے کیلئے آپ کو ملے بزوی ریت وغیرہ اور جب اس کو اپنا اگلے ادوانس ملنے کا ٹائم آتا ہے اس وقت تک مکپڑا ہوا مٹیرل جو ہے نا سرک پر وہ جو کہاں ہو جاتا ہے اچھا انکل آپ نے سمجھی آپ کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مٹیرل وہاں پر پڑا پڑا زائے ہوتا ہے اور لوگ اور بچے اسے اٹھا کے مارتے ہیں کیا بات ہے کیا پڑا پڑا آپ نے استعمال کی یہی میں استعمال کرنے لگا تھا کہ بچے جو ہے نا بجری اٹھا اٹھا کر آنے جائے اندوانوں کے تھوبروں پر اور گاریوں کے شیشو پر اور گھروں کے دواروں پر مارتے ہیں اور اس سے زائے آجاتا ہے سارا بٹے دیا چنانچہ سر جی یہ استعمال دعا کے سارا کتھا کر ماری جا سکتی ہے سر جی میں پٹی کرا لیوں بے وکنو سٹو پڑا پٹی کرا لیے تو ثبوت ہی سارا چھپ جائے گا جب تک فیصل نہ ہو تم زخمی زخمی پھرو مگر سر جی میرے سر سے تو خون نکل گا ہے بیٹے اتنے سر میں سے تو بھون دو بھون خون نکل جائے تو کیا ہوا جانے میں اس معاملے کو اور میرے خط کا جواب دیں آج خط آیا ہے کچھ یہ خط ہمیں اقوال سے نسرک اقبال زکی نے لکھا ہے لکھتے ہیں ہر سال بچوں کے سکول میں داخلے کا مسئلہ درپیش رہتا ہے کچھ بچے داخل ہو جاتے ہیں اور کچھ رہ جاتے ہیں جو رہ جاتے ہیں کہا جاتے ہیں کیا آپ نے میں رولے یہ سیکشن پلیز آنسر سیدھی سی بات ہے جو بچے رہ جاتے ہیں وہ آم سکولوں میں خط جاتے ہیں اگر انکل یہی بات ہے تو پھر والدین اپنے بچوں کو شروع سے آم سکول میں کی نہیں داخلہ دلوا دیتے اس لیے کہ ہر والدین کے یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ اچھے سکول میں دارے اس کا مطلب ہے کہ برے سکول بھی ہوتے ہیں یہ میں نہیں مانتا رولے کبھی تم نے یہ دیکھا ہے کہ کسی سکول کے بارے بول لگا ہو کہ دس اس برا سکول نمبر وان برا سکول نمبر پور ایک میں دھر ہو نہیں سر جی میں راجہی سے پوچھنا ہوں راجہ جی یہاں وہ آتوسہ نے پڑا کہوں میں برا سکول ہوں کوئی نہ بلکہ کوئی نہ ہوں دیکھا برا سکول تو ہوتے نہیں البتہ لوگوں کو یہ اپنا غلط فہمی ہوتی ہے کچھ سکولوں میں سہویتے زیادہ ہوتی ہیں مانا جاتے ہیں یا سر یا سر تو پھر انکل اس مسئلے کا حال کیا ہے سیدھا سادھا ظہر ہے کہ بچوں کے نساب میں ایک اور درسی جو کتاب ہے وہ ایڈ کر لی جائے تاکہ جب انٹرویو ہو داخلے گا تو اس سے اپنا فائدہ اٹھا جائے اس کا کتاب کا نام یہ ہونا چاہیے سفاسی علوم براہ جماعت اول کسی بڑے اثر سے مندور شورا سمجھ گئے آپ میں انگر ملے کچھ سمجھ نہیں آئی رولیں اچھا ہوا یہ نہیں سمجھئے ورنہ ہمارے چنگ کیسے جلتے ہیں میں بہت باس کرتا ہوں سر جی بخاری صاحب چنگ لگا دیں کیوں